کنور ہاتھ سے کھولے کر تازہ پڑیٹ آیا دراصل پہاڑی کے ملبے سے دس شو نکال لیے گئے ہیں جبکہ اب تک چودہ لوگوں کو بچا لیا گیا جس میں سے کچھ کی حالت ابھی بہت گمبیر ہے بھائی ملبے میں قریب چالیس اور لوگوں کے فسیں ہونے کی آشنکہ ہے ہاتھ سے کھولے کر مکہ مندلی جیرام جھاکور نے پچاس سے ساٹھ لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ جتائی ساتھی مکہ مندل نے کہا کہ رہات اور بچاکاریے پر لگاتار بھی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمانچال پردیش کے کنور زلے کے نگل سیری نیشنل ہائیوے پانچ پر یہ حادثہ اس وقت ہوا جب پہاڑی کا ایک بڑا حصہ چٹانوں کے ساتھ درک کر سڑک پر آ گیا اور اس دوران حادثے میں اچار ٹی سی کی بس بھی پہاڑی کے اس ملبے کی چپیٹ میں آگئے اور ساتھی کئی چھوٹے وہانوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا آپ کو بتا دے کہ موقع پر انڈی آر اپ آئی ٹی وی پی اور پولیس کے جوان لگاتار رہات اور بچاکاریے کو انجام دینے میں جھٹے ہوئے ہیں کافی مشکت وہاں پر جاری ہے ہم ابھی جو دوریتنا سکھل ہے جہاں پر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے چورہ اور ملیشری کے پیچھ میں جو کنور کا شکر آتا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ نیشنل ہائیوے پہ اگشاسی اویانتہ ہے آئیے پوچھتے ہیں ان سے کی کس طرح گوٹ کو باہل کیا جائے گا اور کس طرح اندر پاسے لوگ ہیں ان کو نکالنے کا پریاں دے گا کیسے پریاں دے گا ابھی ہم لینڈ سلائیڈ کے خوار شنلہ سنٹ میں ہیں اور اس کا جو دوسرا انڈ ہے وہ ہمیں یہاں سے ویزیبل نہیں ہے جو دوسرا انڈ ہے ان کو ہم ویزیبل نہیں ہیں پر ایسا اندیشہ ہے کہ بیچ میں جو پورشن ہے اس میں جو بسینجرز دوے ہیں بسوں میں ہماری ان تک پہنچنا ہے ان تک پہنچنے کے لئے ہم نے بھی ایسیس کیا ہے ابھی ایک پیجسکرین پاتھ ہم بنا رہے ہیں تاکہ انڈی آر ایٹ کی ٹیم اور ہم لوگ ان لوگوں تک پہنچنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دونوں انڈ سے روارڈ کینور سائٹ اور روارڈ شنلہ سائٹ دونوں انڈ سے پریافتی نشنری کا بندہ وسط کر دیا ہے اس سائٹ سے ایک ڈوزر ایک لینٹ اور ایک جی سی بھی آن دا موو ہے وہ راستے میں پہنچنے والے ہیں اور ان سائز سے ایک لوڈر اور ایک ڈوزر پہنچ گئے ہیں سپورٹ پر اس انڈ سے تھوڑی سی فیوریول کنڈیشنز ہمیں ملی اور انہوں نے شاید ریسٹوریشن کا کام بھی شروع کر دیا ہے لیکن اس انڈ سے ہم ریسٹوریشن کا کام شروع نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہاں بار بار پتھر گر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ریسٹوریو ٹیم ہے اس کے اپنے اوپر ابھی خطرہ بنا ہوا ہے جیسے ہی یہاں کی سائٹ کنڈیشنز خیوریول ہوں گی اس انڈ سے بھی ہم ریسٹوریشن کا کام شروع کر دیا ہے خلال ہم بیچ میں جو ریسٹوریشنز ہسے ہیں جو سواریاں ہسی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کر دیا ہے یہ آج قریب بارہ بجے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک بس اور ایک بڑی گاڑی ہے اور دو چھوٹی گاڑییں پہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے اور اب دو لوگ نیشنل ہائیوے کی وجہ سے تراز کیے جارہے ہیں کہ اس راستے کو کسی طرح سے پیدل چلنے لائق بنا جائے اور اس کے بعد جو ہے اگلا قدم اٹھا جائے تاکہ جو ہے یہ پتہ لگا جائے کہ وہاں پہ ابھی کوئی لوگ کو نہیں فاصل ہیں جن کو ریسکیو کی ضرورت ہے دیشیشن میگی زی نیو نگل سری چھاکور نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا دیو بھومی ہمارچل کے کنور میں بھوس خلن سے ہوئی درگھٹنا کے بارے میں سن کر منگیتت ہے میں نے مکہ منتری جہران چھاکور سے بات کر کے موجودہ ستھتی پر چرچا کے ستانی برشاسن تدیش سرکار اور کیندری اے ٹیم تت پرتہ سے راہت اور بچاب کاریوں میں لگے ہیں دوسرا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ملبے میں دبے لوگوں کو سرکشت مکالنے کی ہر سنبھو پریاس کیے جا رہے ہیں میں گھائلوں کے شریگر اس پاس سے ہونے کی کام نہ کرتا ہوں اور اس گھدر گھٹنا میں جان گوانے والوں کے پرتی میری گہری سنبیدنائی پربوشو کا کل پریبار کو سنبھل اور دبنگت آتماؤں کو اپنے شریف شرونوں میں ستھان دے کیندری اے منتریا نوراک ٹھاکور نے ٹویٹ کر جو لوگ اس حادثے میں جان گوا چکے ہیں ان کے پریبار کے پرتیوں ان کے دکھ کے پرتی سنبیدنائی پرکٹ کی ہے شوکاکل پریبار کو سنبھل اور دبنگت آتماؤں کو شرونوں میں ستھان دینے کی پرانتنا کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں کا یہ کہنا ہے ٹویٹ کے مادے ہم سے کی وہ لگاتار تو شاسن سے اور خود سی ایم سے باتشید کر اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں